اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہو آپ سب میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے چینل عریج شاہ ناولز پہ سوری آپ اچھے آواز کو اگنور کریں کیونکہ سرب کے ساتھ ہوں بلکل تو پھر آپ کو آوازیں ایسی آتی دیں گی میں تو کہتی ہوں کہ یہ لوگ بند ہی ہو جائے کریں دھوئی دیر کے لیے لیکن میرے کہنے پر کون جلتا ہے اس دنیا میں ہر سے تو سب سے پہلے تو میں نے آپ سب سے وعدہ کیا تھا لائیو آنے کا ہوا کچھ یوں کہ میں بہت کوشش کر رہی ہوں پہلی تاریخ سے میں کوشش کر رہی ہوں میں نے کہتا رمضان سے پہلے آنے کی کوشش کروں کہ آپ سب کی شکایتیں میلز سب مجھے مل رہی ہیں اور میں خود بھی وہ ہو رہی ہوں میں نے واقعے وعدہ کیا تھا آپ لوگوں سے کہ لائیو آؤں گی لائیو آ کر بھی میں جو بکواس میں ڈیلی کرتی ہوں وہی میں نے کرنی ہوتی ہے آپ کو بتا ہی ہے تو یہ ہے کہ ہم میں وعدہ کیا تھا میں نبا نہیں سکی نبا میں اس لئے نہیں سکی کیونکہ مجھے واقعی ٹائم نہیں مل رہا یہ نہیں ہے کہ میں کوئی بہت مصروف قسم کی ہستی ہوں ہرگز نہیں ایسا کچھ نہیں ہے بس پھر بھی مجھے ٹائم نہیں مل رہا میں کچھ بھی نہیں کرتی ہوں میں سارا دن پلنگ توڑتی ہوں سوتی رہتی ہوں سوتی رہتی ہوں لیکن پھر بھی میں کیا کروں ایک تو یہ بائکس کی آواز آج میں نے جلدی ریکارڈنگ سٹارٹ کر دیا تو لوگوں کو شاید اور کوئی کام ہی نہیں ہے جب میں ریکارڈ کر رہی ہوتی جب میں نہیں ریکارڈ کر رہی ہوتی تب نہ کوئی گھاری نہیں ہوتی کوئی اللہ کا بندہ نہیں ہوتا سرک پہ جیسے میں نے ریکارڈنگ سٹارٹ کی ہر کوئی سرک پہ نکلاتا ہے پھر وہ گصہ تو آتا ہی ہے آپ سمجھ سکتے ہو اور جہاں تک لائیو آنے کی بات ہے تو میں ایت والے دن عید کے دن یا عید سے بعد یا پھر عید سے پہلے پکا میں آنے کی کوشش کروں گی اور آپ سب کی میلز بھی مجھے رسیب ہوتی ہیں آپ سب کی میسیجز بھی مجھے آتے ہیں انسٹا پہ جو لوگ مجھے ڈیلی میسیج کرتے ہیں لنکس وغیرہ مانگتے ہیں ان کو بس اتنے ہی کہوں گی فیس بک کی پن پوسٹ پہ سارے لنکس موجود ہیں فیس بک لنکس کے ساتھ اور جو لوگ جو پی ڈی ایف میں ناول نے ان کی لنکس بھی وجود ہیں کوئی بھی ایسا ناول نہیں ہے جس کی لنک نہ ہو وہاں پہ تو آپ لوگ سارے وہاں پر جا کر ناول ریڈ کر سکتے ہیں باری باری میرے پاس نہ آیا لنک دو لنک دو جب کی جواب تو میرا ایک ہی ہوتا ہے کہ پن پوسٹ پہ جا کر لنک لے لو اور باقی جن کو یہ لگتا ہے کہ مجھے میسیجز ملتے ہی نہیں ہیں تو غلط ہے بھائی کہ مجھے سب کے میسیجز ملتے ہیں آپ سب کے میسیجز جو بھی آپ لوگ مجھے میسیج کرتے ہیں مجھے جو ملتے ہیں اور یہ اے اینڈ کیو کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا تو میں نے پوچھا تھا بھائی سے تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی سنسلہ ہوتا ہے اس کو لائیو آگے کچھ کنا پڑتا ہے اس چیز کی مجھے سمجھ نہیں ہے تو فیلحال اس کو رہنے دیتے ہیں یہ آپ لوگ مجھے ابھی نہ بولو تو باقی ناول کی بات کرتے ہیں میں نے کہا تھا سو اپیسوڈ ہوں گی تب بھی آنگی ابھی آنے کے چانسز نہیں ہیں کیونکہ آفٹر افتاری باقی بلکل وہ نہیں ہوتا پانی پی پی کرنا اتنا زیادہ وہ ہو جاتا ہے چلیں اب ہم باقی باتیں باز میں کریں گے انشاءاللہ ابھی ہم آج کی اپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں لیسٹارٹ دست دارم کسٹ نمبر نائنٹی سیون تحریر عریج شاہ دارم کے اس طرح سے چمچ موں کے قریب لے جانے پر اسے مجبور ہو کر موں کھولنا پڑا میری اممہ سائی میرے دل کی ہر بات جانتی ہیں اس کے انداز میں مان تھا دیکھو کیسی اندازہ لگا لیا انہوں نے کہ میرا حلوہ کھانے کا دل کر رہا ہے اسی چمچ سے ایک چمچ اپنے موں میں ڈال کر وہ مسکرا کر بولا جانم سائی تم گلا کر رہی تھی جانم سائی تم سے گلا ہی رہے گا کیا یا تم بھی کبھی یا تم بھی کبھی میری دل کا حال جان لوگی اس کے انداز میں شرارت تھی کیسا حال کیا جاننا ہے آپ کے دل کے بارے میں بتائیں مجھے میں ابھی جان کر بتا دیتی ہوں اس کے انداز میں چیلنج تھا دارم سائی کھل کر ہنسا بتاؤ اس وقت میرے دماغ میں کیا چل رہا ہے وہ اس کے چیلنج کو قبول کرتے ہوئے پوچھنے لگا آپ پہلے یہ بتائیں کہ میرے دماغ میں کیا چل رہا ہے وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہنے لگی تمہارے دماغ میں یہ چل رہا ہے کہ مسکان میرے اتنے قریب ہو کر کیوں کھری تھی میرے سینے سے لگ کر کیوں رو رہی تھی وہ کیا بات کر رہی تھی وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا چہرے پر دل کش مسکراہت تھی پھر کیوں آپ یہ سوال میرے ذہن میں رہنے دے رہے ہیں بتا دیں جواب بھی اس کا آپ خود ہی اگر آپ جواب جانتے ہیں تو وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی بے شک جانم سائیں میں اس کا جواب جانتا ہوں اور میں تمہیں جواب دینے کا پابند بھی ہوں لیکن تمہارے جواب سے پہلے میرا سوال یہ ہے کیا بہن اپنے بھائیوں کے اتنے قریب نہیں آسکتی کیا وہ اپنے دل کی بات نہیں بتا سکتی وہ اسے دیکھتے ہوئے اس ہی لا جواب کر گیا تھا تمہیں یاد ہے جس دن وہ یہاں اس گھر میں آئی تھی پہلی ملاقات پر جب وہ تم سے ملی تھی اس نے تمہیں بتایا تھا کہ وہ میری بہن ہے وہ اسی رشتے سے اس گھر میں آئی تھی وہ سنان شاہ کی بیوی بن کر نہیں دارم شاہ کی بہن بن کر اس گھر میں قدم رکھا تھا وہ پہلے دن سے ہی میرے لیے زرنیش زاوش جیسی تھی میں نے ہمیشہ اسے اپنی بہن کا درجہ دیا ہے اور اس نے مجھے بھرے بھائی کا بس یہی تعلق ہے ہم دونوں کے بیچ میں جانتا ہوں کہ اس کے اتنے قریب آنے پر تمہیں اچھا نہیں لگا لیکن میں بس اتنا ہی کہوں گا دارم شاہ کبھی تمہارا دل نہیں دکھائے گا اور نہ ہی کبھی تمہارا مان تو رہے گا اب موں کھولو خود تو مزے سے کھا لیا اور مجھے بھی کھلا دیا میری بیٹی جو اندر کب سے انتظار کر رہی ہے ہلوے کا اسے بھی تو پتا چلے کہ دادی کے ہاتھ کی ہلوہ کتنے مزے کا ہے وہ پیار سے اس کا موں کھولتا ہوا بولا جبکہ نور مسکرہ دی اس کے دل سے ہر وہم نکل چکا تھا اس کا دل دارم کا تھا دارم اس کا تھا اس نے کیوں ایسا سوچا کیوں اپنی سوچ پر اسے افسوس ہو رہا تھا لیکن مسکان روک ہی رہی تھی دارم شاہی کیا ہوا تھا اسے وہ ہلوہ کھاتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی تو دارم نے ہاں میں سر ہلایا تمہیں پتا ہے نا اس کا علاج چل رہا ہے وہ بہلے سے کافی بہتر ہے ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ اس کی ذہنی کنڈیشن کافی بہتر ہو رہی ہے وہ ہر چیز کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہی ہے اور یہ بھی سمجھ چکی ہے کہ سنان سائن اور زرنیش ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور وہ ان دونوں کی زندگی میں اس طرح سے شامل نہیں ہونا چاہتی لیکن سنان کے ساتھ اس کا تعلق تھا تعلق جیسا بھی بنا ہو لیکن وہ اس کی بیوی ہے لیکن سنان سائن اس چیز کو قبول نہیں کر رہا مسکان اس سے کچھ نہیں چاہتی سوائے اس کے نام کے اگر سنان اسے اپنی مرضی سے اس کا نام دے دے تو مسکان یہاں سے چلی جائے گی کیونکہ سنان کو زرنیش کے ساتھ دیکھنا بھی اس کے لئے آسان نہیں ہے دارم سائن ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ سنان ادا اس سے طلاق دے دیں اور پھر ہم اس کی کسی اچھے سے انسان سے شادی کر دیں جس کے ساتھ وہ خوش رہے ہو جو اسے پیار کرے وہ اسے دیکھتے ہوئے امید سے بول رہی تھی ہو تو سکتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا در لیکن ایک ایسی عورت کو قبول کرنا جو کبھی ماں نہیں بن سکتی ہو کسی بھی انسان کے لئے بے حد مشکل ہے اور پھر اچھے رشتے ملنا آسان نہیں ہوتا اگر میں مسکان کا رشتہ ڈونڈنے نکلوں گا تو پہلا سوال مجھ سے یہ کیا جائے گا کہ میں اپنے بھائی سے طلاق کیوں دلوا رہا ہوں سنان اسے اپنانے کے لئے تیار نہیں ہے ذرنیش کو وہ مسکان کی وجہ سے پریشان نہیں دیکھنا چاہتا وہ پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہی سوچتے رہتی ہے اور ایسی کنڈیشن میں اس کا الٹی سیدھی چیزوں کو سوچنا بھی ٹھیک نہیں ہے اسی لئے وہ مسکان کے لئے کوئی محفوظ ٹھیک آنا چاہتا ہوں اگر سنان نے اسے طلاق دے دی تو ابھی مسئلہ اسی کے ساتھ بن جائے گا سنان کو اس کی پرواہ نہیں ہے لیکن مجھے اس کی پرواہ کرنی ہوگی کرنی ہوگی سنان کو اس کی پرواہ نہیں ہے لیکن مجھے اس کی پرواہ کرنی ہوگی وہ ہمارے گھر کا حصہ ہے وہ سنان کی زندگی کا حصہ ہے ہم اسے نظرانداز نہیں کر سکتے تو پھر آپ کیا کریں گے دارم سائیں کیسے سنبھالیں گے اس سب کو کیا یہ آسان ہوگا آپ کے لئے کوئی اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی تو دارم نے نام سر ہلایا ہرگز آسان نہیں یہ آسان نہیں ہے در لیکن مجھے پتا ہے میں اس کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکال لوں گا آج نہیں تو کل سہی سنان کب تک اس رشتے سے انکار کرے گا مسکان اس سے زیادہ کچھ نہیں مانگ رہی صرف اس کا نام مانگ رہی ہے اس کے بعد وہ چلی جائے گی ہمیشہ کے لئے اس کی زندگی سے وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا تو در نے صرف ہاں میں سر ہلایا کیونکہ وہ کچھ کہہ نہیں سکتی تھی جبکہ دارم سائن گہری سوچ میں تھا اس کے دماغ میں بہت ساری چیزیں تھی چل رہی تھی بہت کچھ تھا جو اس نے نور کو بھی نہیں بتایا تھا وہ گھر سے نکلا وہ گھر سے نکلا تو کافی زیادہ پریشان تھا اس کی پریشانی صرف دارم سائن ہی سمجھ سکتا تھا اپنی گاری کو ڈیرے کی طرف لے جانے کے بجائے وہ شہر کی طرف نکل آیا جبکہ اس نے گھر پر یہی بتایا تھا کہ وہ یہاں سے سیدھا ڈیرے پر جائے گا دارم سائن جمعے کے دن زیادہ کام نہیں کرتا تھا اس کا زیادہ وقت گھر پر ہی گزرتا تھا اور یہی وجہ تھی کہ جمعے کے دن کام نہ ہونے کے برابر ہوا کرتا تھا اور جو ہوتا تھا وہ سنان اور ساہر سائن مل کر سنبھال لیتے تھے اور آج ایک بہت ضروری کام کے لیے جا رہا تھا بینہ کسی کو بتائے لیکن انصر نے اسے جاتے ہوئے دیکھ لیا اس وقت وہ سنان سائن کو اپنے ساتھ دوسرے گاؤں کی جانب لے کر جا رہا تھا وہاں پر سنان کو کوئی ضروری کام پر گیا تھا لیکن ساہر سائن کی گاری کو اپنے سامنے سے تیزی سے نکلتے دیکھ کر وہ سنان شاہ کی جانب دیکھنے لگا جیسے وہ اس کے اگلے حکم کا انتظا اگلے حکم جانتا ہو انصر سائن یہ ساہر سائن کس طرف جا رہا ہے اس نے تو کہا تھا کہ وہ آج آئے گا نہیں کام پر اس کی گاری کا پیچھا کرو وہ کافی پریشان لگ رہا ہے وہ اسے دیکھ کر پریشانی سے کہنے لگا انصر ہاں میں سر ہلاتا گاری کو اسی کے پیچھے لے جا رہا تھا ساہر موبائل پر مصروف کسی سے باتے کر رہا تھا اس کی پریشانی کی وجہ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا لیکن کچھ نہ کچھ تو تھا ضرور تھا ورنہ وہ بتائے بنا تو کہیں پر نہیں جاتا تھا سنان اور انصر ایک ضروری کام کے سنسلے میں دوسرے گاؤں جا رہے تھے لیکن ساہر کی پریشانی دیکھتے ہوئے وہ اس کے پیچھے جانا بہتر سمجھا سائن کیا ہمارا ان کے پیچھے جانا مناسب رہے گا آپ ایسا کریں فون کر کے پوچھ لیں وہ کہاں جا رہے ہیں مجھے اس طرح جانا کچھ عجیب لگ رہا ہے انصر نے گاری پیچھے ہی روکتے ہوئے اس سے کہا تو سنان کو بھی اس کی بات مناسب لگی اسے اپنا موبائل نکال کر ساہر سائن پر فون پر کال کی اسلام علیکم ساہر سائن کہاں ہو تم اس وقت فون جیسے ہی دوسری طرف سے رسیف ہوا سنان نے سوال کیا والیکم سلام سنان سائن میں گھر پر ہوں آج میرا ڈیرے پر آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے لیکن ہاں دارم سائن نے کہا تھا کہ وہ شام میں چکر لگائے گا تو تم آج سب کچھ سنبھال لینا وہ بات ہتم کر چکا تھا سنان کو سمجھ میں ہی نہ آیا کہ اس نے اسے جھوٹ کیوں بولا اگر وہ کہیں جا رہا تھا تو اسے بتا کر بھی تو جا سکتا تھا اچھا ٹھیک ہے تم آرام کرو آج میں سنبھال لوں گا ڈیرے کا کام میں ذرا دوسرے گاؤں کی طرف جا رہا ہوں وہاں کے سردار سے ملنے کے لیے کچھ کام تھا شام میں کو گر ہی ملقات ہوگی تم سے وہ اس سے کہتا فون بند کر چکا تھا جبکہ انصر کو اشارہ مل چکا تھا کہ وہ اس کا مزید پیشا کرنے کا لیکن شاید ساہر سائن اس کی بات کی گہرائی اور انداز کو سمجھ گیا تھا اسی لئے وہ مزید آگے جانے کے بجائے آگے سے مور کٹتا وہی ہی گاؤں کی جانب آ گیا اس کی گاری واپس گاؤں کی جانب آتے دیکھ اس نے ایک نظر انصر کو دیکھا اور پھر اپنے کام کی جانب نکل گیا اپنے فون پر مسلسل آنے والے کال کو مسکرا کر دیکھتا وہ ڈیڑے کے اندر داہل ہوا وہ اپنے پیچھے سنان سائن کی گاری کو آتا دیکھ چکا تھا اس کے سامنے سے اس کام کے لئے جانب سے بے حد مشکل لگا تھا وہ اس کے لئے کسی طرح کی کوئی مسئبت کھری نہیں ہونے دے سکتا تھا اسے سنان بہت عزیز تھا یہی وجہ تھی کہ وہ اپنا کام مکمل کیے بینہ وہیں سے پلٹ آیا ڈیڑے کی اندر آیا تو اسے پتا چلا کہ سنان اپنے کسی ضروری کام کے لئے دوسرے گاؤں کی جانب جا چکا ہے اس کی غیر مجودگی میں وہ اس کا سارا کام سنبھالنے لگا کب تک اگنور کریں گے میری کالز کو اس کے فون پر آنے والے میسج بیل پر اس نے فوراں میسج کھوڑ کر دیکھا تو چہرے پر دل فریب مسکراہت آ گئی جب تک تم میری بات کو نہیں مانتی میں ناراض ہی رہوں گا کیا فائدہ تمہارے جیسی بیوی رکھنے کا جب ایک شرط نہیں مان سکتی تو میری وہ جلدی سے ٹائپ کرتا ساتھ ناراض کی کا ایمو جی سنٹ کرتے ہوئے مسکرایا آپ کی ناراض کی سر آنکھوں پر حضور لیکن یہ جو آپ کی ڈیمانڈیں ہیں انہیں میں پورا نہیں کر پاؤں گی وہ آجزی سے بڑا میسج اسے رصیب ہوا تم سے جو تم پوری نہیں کر سکتی تمہارے سارے کسیز پر میرا حق ہے میں جب چاہے لے سکتا ہوں ناراض کی کے ساتھ غصے والا ایمو جی بھی سنٹ کیا گیا دوسری طرف سے زاوش کے گال لال ہونے لگے تھے وہ بے حد بے باقی سے اپنی ہر بات کہہ جاتا تھا آپ کی ڈیمانڈ مجھے مشکل میں ڈال دیتی ہیں بے شک مجھ پر صرف آپ کا حق ہے لیکن آپ کچھ زیادہ فائدہ نہیں اٹھا رہے مجھ سے وہ اسے مزید غصہ نہیں دلانا چاہتی تھی اس لئے اس ٹاپک کو بڑی محبت سے ختم کرنا چاہا جس پر حق ہوتا ہے ناراض بھی تو اسی سے ہوا جاتا ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب تم مجھے مناتی ہو کبھی کسی نے منایا نہیں شاید اس لئے میں یہ احساس محسوس کرنا چاہتا ہوں اس لئے اپنے دل کی بات اس نے اپنے دل کی بات لکھی تھی آپ گھر آئیں میں پیار سے مناؤں گی ناشتہ نہیں کیا آپ نے مجھے اچھا نہیں لگا پلیس گھر آ جائیں کھانا کھائیں لیں اس نے بہت معصومیت سے بلایا محبت سے بلایا تھا میں تب تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تم میری ڈیمانڈ پوری نہیں کرتی اس کے انداز میں زد تھی جسے پر کر زاوش پریشان ہوئی پتہ نہیں آپ کیا کیا سوچتے رہتے ہیں گھر آئیں کھانا کھائیں آپ کی ڈیمانڈیں بھی پوری ہو جائیں گی بعد میں لیکن فی الحال آپ کا کھانا کھانا ضروری ہے وہ فکر مند تھی اس کے لئے ساہر کو اچھا لگا اب ساہر شاہ کھانا تب کھائے گا جب تم اپنے لبو سے کھلاوگی اس نے لکھ کر میسے سینٹ کر دیا اسے پتہ تھا اب دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں ملنے والا وہ پرسکون ہو کر اپنے کام کرنے لگا وہ انجان نہیں تھا اس کی کیفیت سے وہ جانتا تھا تب ہی تو جان بھوچ کر اسے تنگ کرتا تھا وہ اسے تنگ کرنے میں سے مسا بھی بہت آتا تھا جبکہ دوسری طرف کا حال بلکل اسی کے اندازے کے مطابق تھا اس کے گال دہکنے لگے تھے ایسا لگا جیسے وہ اس کے بلکل سامنے بیٹھی ہے وہ بے باقی سے گفتگو کر رہا ہے کریلے کھلاؤں گی آپ کو پھر اکل ٹھکانے آئے گی آپ کی بے شرم انسان کہیں کہ وہ بربراتے ہوئے موبائل کو ہی بیٹ پر رکھ کر سائیڈ ہو کر بیٹ گئی جیسے موبائل پر سے فاصلے پر نہیں بلکہ ساہر شاہ سے فاصلے پر ہو کر بیٹھی ہو اس سے زندگی میں کبھی بھی محسوس نہیں ہوا تھا کہ اتنا بے شرم اتنا بے باق ہو سکتا ہے وہ تو اسے بہت خروس اور بہت ان رومنٹک سمجھتی تھی وہ تو اس کی سوچ سے زیادہ رومنٹک نکلا تھا ابھی فاصلہ سمٹے وقت ہی کتنا ہوا تھا کہ وہ اس کی جان نکال دینے کے در پر تھا جناب محترم آپ یہاں کیا کر رہے ہیں چلیں جائیں کام پر ہم سے نہیں اٹھائے جاتے آپ کے نکلے کبھی ادھر کے چکر کبھی ادھر کے چکر محسوس جان کہاں جاؤں میں یہ اس کا کمرے میں تقریباً دسویں چکر تھا وہ جب بھی باہر جاتی دارم شاہ سے کسی نہ کسی بہانے سے پکار لیتا اور اسے نہ چاہتے ہوئے بھی آنا پڑتا سب کے سامنے سے یوں بار بار کمرے میں آنا اسے بار بار شرمندگی میں مبتلا کر رہا تھا لیکن دارم شاہ کا تو اپنا ہی انداز تھا تم بیوی ہو میری تم پر سب سے زیادہ میرا حق ہے میرے پاس رہو تمہارے لیے تو چھٹی گی ہے آج میں نے وہ اور تم ہی شکل گم کر رہی ہو وہ بار بار احسان کر کر رہی ہو بار بار وہ احسان کرتے ہوئے بولا چھٹی کر کے مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا آج جمعہ کا دن تھا کوئی کام نہیں تھا اس لیے گھر پر بیٹھے ہیں تو بہتر ہوگا کہ کمرے میں بیٹھ کر انجوئی کریں مجھے بار بار پکارنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے اور بھی بہت سارے کام ہیں وہ ناک سکیرتی اس سے کہتی کمرے سے جانے لگی تو اچانک دارم نے اس کا ہاتھ تھام کر اس سے اپنی جانب کھینچ لیا وہ ٹوٹی ہوئی ڈال کی طرح اس کی سینے سے سینے کا حصہ بنی تھی جانم سائن مجھے بھی کوئی شونک نہیں ہے تمہارے ساتھ اپنا وقت برباد کرنے کا میں تو اپنی بیٹی سے باتیں کرنا چاہتا ہوں یہاں بیٹھو اور مجھے تھوڑی دیر میری بیٹی سے باتیں کرنے تو کیوں بابا سائن کی جان مس کر رہی تھی نا بابا سائن کو اس کے پیٹ پر اپنے لب رکھتے ہوئے وہ بس ساختہ بولا تو وہ شرم سے کچھ بھی نہیں بول پائی اس کا یہ انداز اسے کامپنے پر مجبور کر رہا تھا آپ باب بیٹی اپنی میٹنگ بعد میں کر لیجئے گا جب وہ دنیا میں آئے گی اب میں آپ لوگوں کی میٹنگ کا ذریعہ نہیں بن سکتی وہ اسے دیکھتے ہوئے گبرائے ہوئے لہجے میں گویا ہوئی تو دارم نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھا ممتہ کی روشنی سے اس کا چہرہ پر نور ہو چکا تھا جب سے وہ اس خوشی کو لے کر اس گھر میں آئی تھی ہر چیز ہر کوئی اسے اپنی سر آنکھوں پر بٹھا رہا تھا میرے پاس تو واحد تم ہی راستہ ہو اپنی بیٹی سے بات کرنے کا تو تمہیں تو ہماری میٹنگ کا ذریعہ بننا ہوگا تم چاہو یا نہ چاہو کیوں بیٹا سائن بابا سائن سے ہی کہہ رہے ہیں نا وہ اس سے کہتا ایک بار پھر سے اس کے پیٹ پر اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے بولا جب آہستہ سے اپنا سر بیٹ کرون سے لگاتی اس کی باتیں سننے لگی وہ جب اپنی بیٹی سے محاطب ہوتا تھا تو اس کے لہجے میں دنیا جہان کی چالنسی گل جاتی تھی شاید دنیا کے سارے باپ ہی ایسے ہی ہوتے تھے بیٹی سے باپ کا رشتہ ہوتا ہی انمول ہے یہ رشتہ ہر رشتے پر غالب آ جاتا ہے باپ بیٹی کا رشتہ صرف اور صرف محبتیں سمیٹے ہوئے ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ باپ کو بیٹے سے پیار نہیں ہوتا ہوتا ہے لیکن شاید ہر باپ کو اپنے بیٹے سے پیار کا اظہار کرنا نہیں آتا اسی لیے تو وہ ساری محبتیں اپنی بیٹی پر ظاہر کرتا ہے در ہموشی سے سن رہی تھی وہ جب جب اسے سنتی اس کے دل سے دعا نکلتی تھی کہ پہلے ایک بیٹی کی ماں بنے نہ جانے کون لوگ تھے وہ جو بیٹیوں کو پیدا کرتے ہیں زندہ درگور کر دیتے تھے کیسے آتا تھا ان میں اتنا خوصلہ اولاد تو اللہ کا تحفہ ہوتا ہے یہ صرف ماں سے نہیں بلکہ باپ کے مان سے پروان چرتا ہے تو کیسے حمد کر لیتے تھے لوگ کسی معصوم کی جان لینے کی اور حاص کر کسی بیٹی کی جان لینے کی حمد کون ہو سکتا تھا وہ بدقسمت باپ جو اپنی بیٹی سے محبت نہ کرتا ہو کیا اللہ نے کسی کے سینے میں ایسا دل بھی رکھا ہے جو اللہ کی رحمت سے انکار کر دے اگر ہاں تو یقیناً اس دل کو اس نے اللہ کی یاد سے معمور نہیں کیا ہوگا یقیناً اس نے اللہ کی رضا کو قبول نہیں کیا ہوگا ایسے لوگوں کو اللہ رحمت دے کر چھین لیتا ہے کیونکہ وہ اس کے قابل نہیں ہوتے کہتے ہیں جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اللہ چالیس دن تک اس گھر میں اپنی نور رحمت کی برسات کرتا ہے کوئی سچا مسلمان جو خدا سے محبت کرتا ہے وہ تو کبھی خدا کی اس رحمت سے انکار نہیں کر سکتا اور جو اللہ کی اس رحمت سے انکار کرتا ہے یقیناً اس کے دل میں اللہ سے محبت کا سچا پاکیسہ جذبہ نہیں سو گائیس سب سے پہلے تو آئے ہم ریلی سوری آج میرے کزن لوگ آئے ہوں ہیں سارے چھوٹے تو وہ بار بار شور کر رہے ہیں اور بار بار میری ویڈیو خراب ہو رہی ہے میں کمرے میں کبھی بند ہو رہی ہوں کبھی ایک طرف جاری ہوں کبھی دوسرے طرف جاری ہوں سب نے تنک کیا ہوئے جہاں جس کمرے میں جا کے بیٹھتی ہوں باہر سے دروازہ آپ ہی دروازہ کھولو آپ کو نیکسٹ اپیسوٹ کے ساتھ آج میں نے سرپرائز بھی لکھی تھی تھوئی سی کیونکہ میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں تو میں آپ سب کے لئے سرپرائز اپیسوٹ تیار کرتی ہوں لیکن کسی نے کیا یہ نہیں جسٹ ایٹی ایٹھ سبسکرائبر جو تھے وہی ہیں میرے حال میں دو تین لوگوں نے سبسکرائب کیا ہے تو تھوڑے ایکٹیف ہو جاؤ اگر سرپرائز اپیسوٹ چاہیے تو میں تو چاہتی تھی کہ سو اپیسوٹ پر آپ کو سرپرائز ملے لیکن اگر آپ لوگ نہیں چاہتے تو میں کیا کر سکتی ہوں یہ قسط پر ایک دھماکہ ہے جو انشاءاللہ پورے ناول کا رخ چینج کر دے گا اور باقی بات جہاں تک مسکان کی ہے تو تھوڑا صبر کریں مسکان بچاری معصوم سی بندی کسی کو کیا تکلیف دے رہی ہے کسی کو کچھ کہہ رہی ہے کسی کو مار رہی ہے نہیں تو کیوں اس کے پیچھے لگے وہ ایک پیاری سی بندی معصوم معصوم سی شکل رکھنے والے کیوں اس کو اتنا وہ کر رہے ہو مجھے تو مسکان بہت پسند ہے جس کو نہیں پسند وہ تھوڑا صبر کر لو ملتے ہیں نیکس اپیسوڈ کے ساتھ انشاءاللہ تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو اجازت اور دعاوں میں یاد رکھیں میرے چینل ضرور سبسکرائب کریں میری ویڈیو ضرور لائک کریں ماشاءاللہ بہت اچھا رسپونس آ رہا ہے آپ سب کے کمٹس میں ریڈ کرتی ہوں تو انشاءاللہ ملتے ہیں کل تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ